اسلام علیکم فرینز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ مایکرو ویوز ہے کین ورڈ کا تو آل ریڈی میں نے اس کو اپن کیا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں فالڈ کے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا ٹراس فورمر ہے یہ نیچے والا کور ہے جو کہ میں نے اس کو اپن کیا ہوا ہے تو نیچے والا کور اپن کریں گے تو پھر نیچے سے موٹر یہاں پہ موٹر ایڈ کی گئی ہے تو نیچے والا کور اپن کریں گے تو پھر یہ موٹر میں نظر آئے گی ٹھیک ہے موٹر کو آپ چینج کر سکتے ہیں یا پھر اس کو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو رپیر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسا میں نے دیکھ یہ بورڈ ہے اس کا ٹھیک ہے دور لے لگی ہوئی ہے اس کے اندر تو جو کہ جب یہاں ہوتا ہے ترلے اس کو ٹو ٹونٹی بولٹ ہے ٹو ٹونٹی یہ موٹر ہے تو اس کو ٹو ٹونٹی بولٹ آتے ہیں تو میں نے اس کو آلریڈی اپن کر کیا ہوا ہے تو میں نے دیکھا جب اس کے اندر تھوڑا سا جو سٹیم ہوتی ہے مثلا جب آپ اس کے اندر کوئی چیز گرم کرتے ہیں اس کے اندر سے جو دھوان یا سٹیم ہوتی ہے وہ سم ٹائم موٹر کے اندر چلی جاتی ہے وہ موٹر کے اندر جانے کے بعد وہ اس کے جو کنیکشن ہے وہاں سے وہ ڈیمج ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ڈیمج ہونے کی وجہ سے یہ ہماری جو موٹر ہے وہ ورک نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی موٹر آپ نے اکثر چائنہ فینز میں بھی دیکھی ہوگی چائنہ فینز جو اس کے کور کو گمانے کے لیے یوز کی جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ موٹر ہے اس کے دو یہ پوائنٹ ہے ٹو ٹونٹی ہے تو اس کو رپیر کرنا ہے بہت ایزی رپیر ہو جاتی ہے اگر رپیر کرنا چاہے گا اگر آپ کے پاس اس کی جو کیبل ہے وہ آویلیبل ہو تو ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو سٹیپ بی سٹیپ اس کو اوپن کر رہا ہوں اس کی جتنی بھی گراری ہیں اس کو اوپن کرنا پڑے گا اوپن کر کے پھر نیچے سے دیکھیں گے کہ اب واقعی یہ ڈیمج ہو گئی ہے یا پھر ویسے ہی اس کو یہ جل گئی اندر سے اگر تو کوائل جل گئی ہے تو پھر تو ساری کی ساری چینج کرنے پڑے گی کوائل ہے یہ بہت بال سے بھی بریق ہوتی ہے اس کے اندر جو وائر یوز کی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بہت ہی بریق ہوتی ہے تو اتنے میلے کی اور جتنے گرام ہے اتنے گرام کے لیے کہ آپ اگر ہاتھ سے بھی اس کو رول کرنا چاہے تو آپ ایزی رول کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے اس میں ہاں گرہ ہاتھ میں آپ رول کرنا چاہے تو کیونکہ یہ بہت بریق دار ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ابھی اوپن کر رہا ہوں گراری جو ہیں وہ فٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایزی لی آپ اس کو اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کو ریمیووو نہیں کر سکتے ہی اسی لی آپ اس کو ریمیووو کر سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر یہ کوائل ہے ٹھیک ہے یہاں پے یہ کوائل لگ ہوتی ہے اس کے سنٹر میں میگنٹ ہے ٹھیک ہے جو کہ کوائل جو ہے وہ میکنٹ ہے میکنٹ کی وجہ سے ہماری موٹر جو ہے موو کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے مو کر لیے اس کے اندر جو ہے یہ کوائل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہ اس کے اندر وائر جو ہے وہ رول کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو پوائنٹ ہے اس کے یہاں پہ دو پوائنٹ کنیکشن دیا ہوئی ان کے دونوں کا ٹھیک ہے تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ہے نمی بھی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کائمرے میں تو شاید آپ کو نظر نہ آئے لیکن یہ بریک اس کے کنیکشن ہے بہت ہی بریک بال سے بھی بریک تار ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ اس کو رپیر کرنا چاہیں اگر فرض کریں یہ جل گئی ہے تو آپ ایزی لیے اس کو مو کر ریمو کر لیں ساری کیبل کو ساری وائر کو مو کر کے آپ جتنے ملی کی ہے اتنے ملی کی ہے آپ تار لے لیں تار لے کے آپ جتنے گرام ہے اس گرام کے حساب سے آپ اس کو دوبارہ سے رول کر لیں رول کرنے کے بعد آپ ان دونوں کو کنیکشن دے لیں اس کو دونوں پوائنٹ کے ساتھ تو پھر دوبارہ جس طرح فیٹ تھی اس طرح آپ اس کو فیٹ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اوپن کیا یہ وائر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیمج ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر والا سرہ ہے یہ جو ڈیمج ہوئا ہے اس کے اندر والا سرہ کنیکشن ہے اس کا مطلب ہے یہ بہت ہی یعنی کہ نمکن سا کام ہے کہ اسی سرے کو لے کے ہم اگر اس کو اس لیے سے ٹیش کرنا چاہے ہیں کیونکہ یہ بہت بریک ہے اگر تو اوپن ہو تو پھر تو کوئی مشکل نہیں بن اس کو سولڈ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اس کے اندر ہے نیچے ہے اس لیے یہ سولڈ نہیں ہوگی ہے اگر اس کو اوپن کرنا چاہیں گے تو پھر ٹائم لگے گا بہت زیادہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اوپن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے دوبارہ سے اس کو بند کر دیا کیونکہ یہ نہیں اس کو دوبارہ سے رپیر کرنا پڑے گا یعنی کہ اگر ہم چاہیں اگر یہی لگانی ہے تو پھر اس کو رپیر کرنا پڑے گا تو اس کے لیے میرے پاس ایک آل ریڈی پڑی ہوئی ہے موٹر ٹو 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 ٹھیکی میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ بھی اس کی جگہ پہ میں وہ ایڈ کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو اگر ہم اس کو رپیر ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں اس کی وائر بھی چاہیے میں آپ کو دوستوں کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اس کو آپ کس طرح رپیر کر سکتے ہیں ایزی لی کوئی پرابلم نہیں تو یہ دوسری ہے جس کو میں نے اوپر سے بس اس کا یہ جو ہے یہ کوئی چینج تو اس کی یہ جو گراری ہے یہ میں نے بس چینج کی ہے اس کی کیونکہ یہ دونوں اس کی فٹنگ میں تھوڑا سا تھوڑی فٹنگ اس کی ڈیفرینٹ ہے جس کو پلیٹ اس کے اوپر گھومتی ہے اس کے اوپر یہ اس کی فٹنگ تھوڑی ڈیفرینٹ ہے اس لیے میں نے اس کی یہ مین گراری ہے جو ہے وہ میں نے بس چینج کی ہے میں نے پہلے والی کی اتار کے اس کے اوپر لگا دی ہے یہاں سے اتائی ہو یہاں پہ لگا دی ہے تو اب ہم اس کو موٹر کو ایڈ کر لیں گے یہ دو سو بیس وولٹ کی ہے ٹھیک ہے دو سو بیس سے دو سو چاریس وولٹ تو اب ہم اس کو اسی میں ایڈ کر دیں گے تو جیسا اب آپ دے سکتا ہے میں نے اس کو لگا دی ابھی ہم تو اس طرح آپ کسی بھی مایکرو ویوز کی موٹر جو ہے وہ ایزی لی اگر آپ پرپیر کرنا چاہیں تو آپ پرپیر بھی کر سکتے ہیں بس آپ کو اس کو نیچے والا کور جو ہے وہ اس کو ریموو کرنا پڑے گا ریموو کر کے آپ کو کوئی بھی موٹر جو ہے وہ آپ کو اسی لیے چینج کر سکتے ہیں اس طرح جس طرح میں نے آپ کو دکھایا